دھائی کروڑ سے زائد آبادی کے شہر کراچی کو کہتے تو سب منی پاکستان ہے مگر اس شہر کے معاملات کسی دیہاز سے کم نہیں کراچی کے شہری جولائے دو ہزار گیارہ کی بارشوں کو ابھی بھول نہیں پائے ہوں گے جس میں پاکستان کی وال اسٹریڈ یعنی آئی آئی چندریگر روڈ سمیت شہر کا پورا اولڈ سٹی ایریا ڈوب گیا تھا نکاسی آپ کے لیے اس شہر کا سسٹم کاغذوں میں دیکھا جائے تو آئیڈیل نظر آتا ہے جہاں چھوٹے بڑے چھے سو نالوں کے ذریعے بارش کے پانی کو دو بڑی ندیوں یعنی لیاری ندی اور ملیر ندی میں منتقل کیا جا سکتا ہے جو پانی کو سمندر تک لے کر جاتی ہیں مگر انگریز دور کے بنے اس سسٹم کا حال ہم نے کچھ ایسا بگاڑا کہ بڑے نالے نالیوں میں تبدیل ہو گئے اور جو بچ گئے انہیں کراچی کی انتظامیاں کچرے سے بھر رہی ہے ہر نالے پہ انکروشمنٹ موجود ہے مشین اتارنے کی جگہ نہیں ہے تو کہیں مینول کہیں مشین سے جہاں جہاں میں جگہ مل رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں کراچی وہ بدنصیب شہر جس کا خیال نہ عوام کو اور نہ حکمرانوں کو ہے شہر کا اسی فیصد کچرہ انہی نالوں میں دم کیا جاتا ہے اور وہ بھی سرکاری ٹرکوں کے صرف چند لیٹر پیٹرول کو بچانے کے لیے جس شہر کا حال ایسا ہو نالا کٹنگ مافیا سرکاری سرپرستی میں فعال ہو اور انتظامیاں نہ اہل ہو تو ایسے شہر کے نالے سڑکوں پر ہی بہتے ہیں عباس نقوی 24 نیوز کراچی